السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرا نام ہے شفیق احمد خان اور ہمارے اس یوٹیوب چینل دا ٹائگر آف میسور بیت داستان حیدر علی کے اپیسوڈ ون میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو صدیوں پہلے جب نہ تو آج کی طرح سفر کا نظام تھا اور نہ ہی آج کی طرح انسانی آبادی اتنی زیادہ تھی اس دور میں لوگوں کی زندگیاں بہت ہی سمپل ہوا کرتی تھی لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت وغیرہ کیا کرتے تھے اگر آپ کسی بھی فیملی کے بارے میں تھوڑا جانیں تو ان کے باپ دادا پردادا وغیرہ الگ الگ جگہوں سے آئے ہوتے ہیں اور کہی نہ کہی کسی نئی جگہ پر سیٹل ہو کر اپنی لائف کو بٹاتے ہیں دوستو ہمارے اس ملک میں کئی طرح کے لوگ آئے تھے کچھ لوگ لڑتے ہوئے یہاں آئے اور یہاں کی مٹی سے محبت پا کر یہی کے ہو کے رہ گئے کچھ لوگ لوٹنے کے لیے یہاں آئے تھے اور وہ لوگ لوٹ کر یہاں سے چلے گئے اور کچھ صوفی جیسے لوگ بھی یہاں پر آئے جن کی کئی جنریشنز کئی سو سال پہلے یہاں پر آئے تھے لیکن اپنی داستان کی خوشبو یہاں پر اس مٹی کے ساتھ وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے دوستو ہیدر علی کے آباؤ اجداد کئی صدیوں پہلے اسی طرح سے ہجرت فرما کر یہاں آئے تھے ہیدر علی صاحب کا شجرہ عرب کے قریش قبیلے سے جا کر ملتا ہے اور کچھ خاص کالرز اور رائٹرز نے اپنی کتابوں میں یا دستاویزوں میں لکھا ہے کہ لیٹ 14 اور 15 سنچوری کے آس پاس ہیدر علی کے آباؤ اجداد مکہ سے نکل کر یمن پہنچے تھے پہلے اور پھر ان کی دو جنریشنز کے بعد وہ لوگ بغداد کی طرف ہجرت کیے تھے اور پھر وہاں سے وہ لوگ ہجرت فرما کر سندھ پنجاب کی طرف آئے تھے دوستو اسی طرح سے چلتے چلتے ہیدر علی کے آباؤ اجداد پنجاب کی طرف سے اجمیر کی طرف آئے اور اجمیر میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگہ مبارک میں بھی ان لوگوں نے خدمت کی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی طرح سے جنریشن بائی جنریشن یہ لوگ ہجرت کرتے رہے اور سن 1626 یعنی کہ سولہ سو چھبیس کے آس پاس حضرت ٹیپو سلطان کے پردادہ کے والد یعنی کہ ہیدر علی کے پردادہ سکسٹین سنچوری میں یہاں کرناٹکا کی مبارک زمین پہ تشریف لائے اور ان کا نام تھا شیخ ولی محمد دوستو شیخ ولی محمد سب سے پہلے گلبرگا شریف آئے تھے جو اس وقت بجاپور سلطنت کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا تھا کیونکہ یہاں پر خواجہ بندے نواز رحمت اللہ علیہ کی درگہ مبارک تھی اور اس دور میں یہاں پر بادشاہ وقت محمد عادل شاہ تھے دوستو یہ وہی محمد عادل شاہ ہیں جنہوں نے گول گمبس تعمیر کروائے تھے اور انہی کے دوران حکومت میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ سلطنت بجاپور کے اندر آیا کرتے تھے تجارت وغیرہ کے لئے کیونکہ اس دور میں کہا جاتا ہے کہ بجاپور سلطنت ایک سب سے بڑی مالدار سلطنتوں میں سے ایک تھی لیکن حیدر علی کے پردادہ شیخ ولی محمد یہاں پر کسی دنیا داری کے بزنس یا پیسہ کمانے کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ وہ تو راہ حق کو دھونٹے ہوئے یہاں دکن پہنچے تھے اور آپ سب سے پہلے گلبرگا شریف میں خواجہ بندے نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی درگہ مبارک پہ آئے تھے دوستو حیدر علی کے پردادہ شیخ ولی محمد اس دور میں نوجوان تھے اور ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی جب آپ اجمیر سے دلی ہوتے ہوئے یہاں دکن آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ شیخ ولی محمد اپنے نام کی طرح ہی ولی صفت ایک نوجوان ہوا کرتے تھے وہ نہ کسی سے اونچی آواز میں بات کرتے تھے اور نہ ہی کسی سے بدکلامی کرتے تھے دوستو ان کا مزاج کو دیکھتے ہوئے خواجہ بندے نواز رحمت اللہ علیہ کے درگہ کے متولیوں نے حیدر علی کے پردادہ کو حضرت خواجہ بندے نواز کی درگہ پہ بھی کام بے رکھ لئے اور انہیں گزارا کرنے کے لئے ایک چھوٹی سی رقم بھی دی جانے لگی تنخواہ کے طور پہ دوستو شیخ ولی محمد امن اور سکون سے اپنی بیگم کے ساتھ گلبرگا شریف میں خواجہ بندے نواز رحمت اللہ علیہ کی درگہ میں رہنے لگے اور یہاں پر وہ خدمت کو انجام دیا کرتے تھے کچھ عرصہ بیٹتا رہا اور شیخ ولی محمد کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا خوبصورت بیٹا عطا کیا اور شیخ ولی محمد نے اپنے بیٹے کا نام محمد علی رکھا دوستو محمد علی حیدر علی صاحب کے دادا تھے اسی طرح وقت بیٹتا رہا اور شیخ ولی محمد یعنی کہ حیدر علی کے پردادا اپنے بیٹے محمد علی کی گلبرگا میں ہی پرورش کر رہے تھے انہوں نے اپنے بیٹے محمد علی کو اپنی طرح دیندار نیک اور بہترین شخصیت کی تعلیم دے رہے تھے اور جب محمد علی صوفیوں اور بزرگان دین کے بیچ بڑے ہو رہے تھے تو محمد علی یعنی کہ حیدر علی کے دادا جب جوان ہوئے تو ان کے والد نے ان کی شادی کی بات چلائی اور خاجہ بندے نواز گیسو دراز رحمت اللہ علی کی درگاہ کے ہی ایک دوسرے خادم کی بیٹی سے محمد علی صاحب کا نکاح کیا گیا دوستو روایتوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ محمد علی صاحب کے بیگم کے سات بھائی تھے اور وہ ساتوں بھائی بیجاپور فوج کے اندر سپاہی کا کام کرتے تھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد شیخ ولی محمد یعنی کہ حیدر علی کے پردادا کا گلبرگا شریف میں ہی انتقال ہوا اپنے والد کے گزرنے کے بعد محمد علی صاحب بہت ہی اداس رہنے لگے اسی لئے انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ بیجاپور جانے کا فیصلہ کیے جب محمد علی یعنی کہ حیدر علی کے دادا بیجاپور پہنچے تو ان کے سالوں نے ان کے ہی ساتھ گھر میں رہنے کی انہیں دعوت دی وہ ساتوں بھائی بیجاپور کے ہی ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے جس کا نام مشایخ پورا تھا دوستو یہ مشایخ پورا آج کے دور کے ابراہیم پورا کے آس پاس میں ہے اور جب حیدر علی کے دادا محمد علی اپنی بیگم کے ساتھ بیجاپور پہنچے تو ان کے بیگم کے بھائیوں نے بڑے ہی پیار سے محمد علی اور ان کی بیگم کا استقبال کیے اور محمد علی صاحب کے ساتھ وہ سبھی لوگ ایک جوائنٹ فیملی کی طرح رہنے لگے دوستو یہ وہ دور تھا جب محمد عادل شاہ کے گزرنے کے بعد ان کے بیٹے علی عادل شاہ کو بادشاہ بنایا گیا تھا اور چاروں طرف امن اور سکون سے پوری سلطنت چل رہی تھی مگر اسی دوران مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنے بیٹے اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ کو دیکن پہ حملہ کرنے کو بھیجے تھے دوستو ویسے تو یہاں پر کہا جائے تو مغل اور بیجاپور سلطنت دو الگ الگ حکومتیں تھی مگر علی عادل شاہ کے بادشاہ بننے کو لے کر دونوں حکومتوں میں کچھ مدبھیت تھے اور جس کی وجہ سے ان دونوں سلطنتوں کے اندر ٹکراؤ شروع ہو گئے اور یہی ٹکراؤ چلتے چلتے ایک بڑی جنگ کا روپ لے رہا تھا جس کے چلتے مغلیا فوج بیجاپور کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر چکی تھی دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہی علی عادل شاہ کا دور تھا کہ جس میں بیجاپور کا بہت ہی فیمس مونیومنٹ بارہ کمان کو بنایا جا رہا تھا بارہ کمان تو کمپلیٹ نہیں ہو پایا کیونکہ اس جنگ کے بعد میں کچھ ہی عرصے کے بال علی عادل شاہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا بہرحال دوستو جب جنگ شروع ہوئی تو علی عادل شاہ نے اپنی فوج کی قیادت شیخ منحاج خان کے ہاتھ دی تھی جن کے انڈر میں حیدر علی کے دادا کے وہ سات سالے کام کیا کرتے تھے سپاہیوں کی طرح جب مغلیہ اور بجاپوری فوج کے درمیان جنگیں شروع ہوئی تو چاروں طرف کوہرام مچ گیا دونوں طرف کئی سو سپاہی مارے گئے بجاپوری فوج کے کمینڈرز تھے شیخ منحاج خان عفضل خان رستم خان اور سرمست خان اور مغلیہ فوج کی سرپرستی خود حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کر رہے تھے دوستو اس جنگ میں اور اس حملے میں شیخ منحاج بہترین بہادری دکھاتے ہوئے مغلیہ فوج کو پیچھے ڈھکیلنے میں پہلی بار کامیاب تو ہو گئے مگر دوسرے حملے میں شیخ منحاج اور ان کے ساتھ لگ بھگ سات سو سپاہی وہاں پر شہید ہو گئے جس میں محمد علی کے سات سالے بھی شہید ہو گئے تھے دوستو جب ان ساتوں بھائیوں کی شہادت کی خبر ان کے گھر والوں کو ملی تو پورے گھر میں ماتم چھا گیا اور محمد علی یعنی کہ حیدر علی کے دادا جان کا تو پوری طرح سے دل ہی بیٹھ گیا کیونکہ وہ ساتوں سالے ان کے بچپن کے دوست اور جگری یار بھی تھے مگر سب سے بڑا صدمہ تو محمد علی صاحب کے بیگم کو ہوا تھا کیونکہ انہوں نے ایک ہی جنگ میں اپنے سات بھائیوں کو کھو دیے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیے اور بہت ہی بیمار ہونے لگے دوستو اسی کے ساتھ داستان حیدر علی کے پارٹ ون والی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے اللہ حافظ موسیقی